موسیقی مہارے باپ دادا سبھی یقیناً کھلی گمراہی میں مبتلا رہے کہنے لگے کیا آپ ہمارے پاس سچ مچ حق لائے ہیں یا یوں ہی مذاک کر رہے ہیں سورت الانبیاء کی آیت نمبر باونتہ پچپن کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کچھ خبروں پر نظر ڈالتے ہیں بھارتی جاریت اور کشمیر کے معاملے پر طلب کردہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں مسلمی قنون اور پیپرز پارٹی میں جھڑپ ہوئی جبکہ دوسری جانب عمران خان صاحب نے تیس اکتوبر کو اسلام آباد بند کرنے کا ایک بار پھر اعلان کیا ہے پہلے تیس ستمبر کو رائیونٹ مارچ کیا اب اور تیس اکتوبر کو وہ اسلام آباد بند کرنے کا اعلان کر چکے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ یا تو مزیراعظم یا محمد نواز شریف صاحب خود کو احتساب کے لیے پیش کریں یا مصطافی ہوں یہ آنے والا وقت بتائے گا اور ایک بہت اہم خبر ہے غیرت کے نام پر قتل میں صلاح نہیں کم از کم عمر قید ہوگی زیادتی مقدمات کا فیصلہ نوے روز کے اندر ہوگا اور کچھ دیگر اہم خبریں بھی ہیں جو شامل کریں گے نوائے وقت ٹوڈے میں ان تمام تار ایشیوز پر بات کرنے کے لیے ہمارے صاحب سوڑیوں موجود ہیں فضل حسین عوان صاحب اسلام علیکم سر کیسے ہیں آپ سر سب سے پہلے تو ہم کل جو پارلیمنٹ کا مشترکہ دو روزہ اجلاس سا کل ختم ہو گیا اس اجلاس کے بارے میں بات کریں گے بات وہاں پر کشمیر کے معاملے پر کرنے تھی لیکن پیپرس پارٹی اور نون لیگ آپس میں ان کی جھڑپ ہو گئی کیا کہیں گے آپ اس پلیٹ فارم پر بھی ہمیں جھڑپ کرنے چاہیے تھے بلکل جی بلکل اس کے ضرورت نہیں یہاں پہ ایک چیز دیکھنے والی یہ ہے کہ ضرورت کیس کی تھی اس اجلاس کو بلانے کی اور اس اجلاس کو کامیاب کرنے کی یہ پوری کی پوری ذمہ داری مسلم لیگ نون کے اوپر تھی مسلم لیگ نون نے اچھا کیا کہ پہلے وہ پارلیمانی سربراہوں کا اجلاس بلالیا ایک بہت زبردست اثر گیا گو اس کا کوئی فائدہ ہوا یا نہیں ہوا یہ الگ بحث ہے بہرحال پوری دنیا کو جو یہ کہتے ہیں کہا جاتا ہے کہ اچھا میسج گیا کہ ساری پارٹیاں وہاں پر اکٹھی ہیں تحریک انصاف ہے پپلز پارٹی ہے ساری جماعتیں مسلم لیگ نون نے بلائی ہیں اور اسی کے تسلسل میں پھر یہ اجلاس بلائیا گیا پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس یہ بڑی اچھی مسلم لیگ نون کی یہ بڑی اچھی کاوش تھی بڑی اچھی کوشش تھی یہ مزید ایک پیغام پہنچایا جانا تھا آپ کے دشمن کو اور پوری عالمی برادری کو تو اس حوالے سے بہت اچھا ہوا اجلاس ہوا اور ہمارے وزیراعظم محمد نواز شریف صاحب نے تقریر کی دیگر اپوزیشن لیڈر نے مولانا فضل الرحمن وہاں پہ تقریریں کی ہیں اچھا تاثر گیا لیکن اگلے دن یہ کیا ہو گیا میں یہ پھر بعد یہ دور آ رہا ہوں یہ ضرورت مسلم لیگ نون کی تھی کہ ایک قوم کو سامنے کھڑا کر دینا پوری دنیا کو دکھا دینا کہ ہم متحد ہیں اور پھر پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلالینا اور جس نیت کے ساتھ یہ اجلاس بلائیا گیا تھا جس خلوص کے ساتھ یہ اجلاس بلائیا گیا تھا اسی کے تحت اس کی تکمیل ہونا چاہیے تھی لیکن اپوزیشن کی جانب سے تنقید تو کی جا رہی تھی وزیراعظم کی تقریر کے بارے میں انہوں نے یہ کہا پیپرز پارٹی کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اگر ہم نے کلبوشن یادف کو پکڑا اگر یہی کوئی افیسر پکڑا ہوتا انڈیا نے تو وہ پنجرے میں بند کر کے وہاں لے جاتے سب کے سامنے پیش کرتے لیکن ہمارے وزیراعظم نے ایسا نہیں کیا تو اس چیز سے بحث شروع ہوئی ان لوگوں کی پاکستان پیپرز پارٹی کی اور پاکستان مسلم لیک نون کی تو آپ نہیں سمجھتے کہ مسلم لیک نون کو تھوڑا سا دوئیہ اپنا تبدیل کرنا ہوگا یہی میں بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں وہاں پہ ایک تو آپ نے بات کر دی کہ کلبوشن کے حوالے سے بات ہوئی یا کہ وزیراعظم نے ذکر نہیں کیا اعتزاز آسان نے اس کے اوپر اعتراض کیا یا بات کی تو اس کا یہ ہے کہ اگر اس سے زیادہ بھی اپوزیشن کی طرف سے ہو جاتا پھر بھی برداشت کا مظاہرہ کیا جانا چاہیے تھا مسلم لیک نون کی طرف سے کیونکہ یہ اجلاس حکومت کی ضرورت تھی اور اجلاس کو کامیاب کرنا یہ حکومت کی ذمہ داری تھی وہاں پہ مشاہد اللہ صاحب جذباتی ہو گئے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ جو کردار وہاں پہ رہا ہے کل سب اتراج کر کے رکھ دیا پوری کوشش کو جو اس حکومت نے کی ہے وہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے کی یہاں پہ کوشش کر رہے تھے اپنی ہمدردیاں وزیراعظم تاکہ پہنچانا چاہتے تھے اور اگلی بات کہا لیں گے خوش آمد اور ہاشیہ برداری کی یہ کوشش ہو رہی تھی اور ایک بندے کی خواہش نے ہو سکتا ہے لیکن یہاں پہ بڑا کچھ چلتا ہے ہو سکتا ہے وزیراعظم نے اشارہ کیا ان کو بہرحال یہ بھی ایک بحث ہو رہی ہے میں نہیں سمجھتا کہ وزیراعظم کی طرف سے اشارہ کیا ہوا ہوگا کہ اس حوالے سے کہ آپ نے کوئی بات ہو تو وہ ان کا جوا پتھر سے یہ سارا اجلاس شیاسی صورتحال پر بات چیت کرنے کے لئے نہیں تھا یہ تو کشمیر کے حوالے پر تو سب لوگ ایک ہیں کشمیر کے حوالے سے اگر یہ تضازہ حاصل نے بات کی تو اس کا کوئی لنک بنتا ہے کشمیر کے حوالے سے کلبوشن کے اگر بات کی گئی ہے تو اس کا اگر لنک نہیں بھی بنتا میں تو یہ بات کر رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون کی حکومتی پارٹی کی ذمہ داری تھی کہ جلاس کو کامیاب بناتی لیکن مسلم لیگ نون کے ایک ایم اے کے سینیٹر نے اس کو ثبوت آج کر کے رکھ دیا بجائے اس کے کہ قومی اتحاد کا پہغام جاتا ہمارے دشمر کو عالمی برادری کے سامنے ایک بندے کی ایک بندے کی اس میں سمجھتا ہوں کہ اس وجہ سے ان کے اس بیان کی وجہ سے یا جس طریقے سے وہ مشتل ہوئے ہیں اس وجہ سے قوم کے انتشار کا اور پارلیمنٹ کے نفاق کا پیغام گیا پوری دنیا میں یہ کشمیر کاز کی کوئی اور اسے پر کل پاکستان پیپلز پارٹی اپوزشن ایڈر سید خرشی شاہ کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ پہلے ہی ایک جماعت اس جلاس کا بائیکارٹ کر چکی ہے تو کیا چاہتے ہیں آپ کے ہم لوگ یہاں سے جائیں ہم لوگ بھی اس کا بائیکارٹ کریں تو اس سے حکومت کو کچھ سیکھنا چاہیے اب بلکل اچھا یہاں پہ یہ پھر یہ ہے کہ وہاں پہ خرشی شاہ صاحب کی وجہ سے یا پیپلز پارٹی نے تحمل کا پھر بھی مظاہرہ کیا ہے کہ وہ بائیکارٹ کر کے نہیں گئے ایسا ہی مسلم لیگ نون کی طرف سے بھاراً مسلم لیگ نون کے جو بڑے ہیں انہوں نے بھی کوشش کی ہے لیکن یہ پہلے تیہ ہو جانا چاہیے تھا کہ اس کے اوپر بات ہوگی اگر کوئی بدمزگی ہوتی ہے وہاں پہ کوئی دوسری طرف سے گیا سا ساری دنیا دیکھ رہی ہے مسلم لیگ نون کی طرف سے میں یہ کہتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کی طرف سے تحمل کا برداشت کا مظاہرہ کیا جانا چاہیے تھا ابھی اجلاس جاری ہے ابھی معاملہ تیسے چل رہے ہیں ابھی مسلم لیگ نون یہ بڑی جگہ کے اوپر بیٹھے ہیں مسلم لیگ نون حکومت میں ہیں دوسری تو اپوزیشن تو کوئی انہوں کو بہانہ تلاش کرتی ہے لیکن کل کا جو اجلاس ہوا اس میں کوئی ایسی بہانے والی بات نہیں تھی ایسی حکومت کو کوئی لیگ حکومت کی لیگ پولنگ والی بات نہیں ہو رہی تھی لیکن مسلم لیگ نون صاحب تو یہ کہہ رہے تھے کہ پیپرز پارٹی کو سننے کا حوصلہ رکھنا چاہیے اگر وہ بات کر رہے ہیں تو ہم لوگ بھی تو آگے سے جواب دیں گے وہ پیپرز پارٹی کے بارے بات کر رہے تھے کہ ان کو سننے کا حوصلہ رکھنا چاہیے یہ دیکھیں نا یہ حکومت کی طرف سے یہ آپ کا اینٹ کا جواب اینٹ سے تو دیا جا سکتا ہے لیکن اینٹ کا جواب پتھر سے دے رہے تھے بہرحال کل ضرورت یہ تھی حکومت کی طرف سے کہ اپوزیشن کی اینٹ کا جواب یہ پھولوں سے دیتے لیکن یہ اینٹ کا جواب نہ صرف انہوں نے اینٹ سے بلکہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیا پوری دنیا میں پھر وہ جو ایک پیغام اتحاد کا یک جہتی کا یگانگت کا وہ جانا چاہیے تھا وہ اس طریقے سے نہیں گیا اب بھرحال اب بھی یہ صورت حالہ کہ مسلم لیگ نون یہ حکومت میں ہے اور تحریک انساب یہ پیپلز پارٹی اس کی مخالفت کر رہی ہیں تو یہ بڑی جگہ کے اوپر بیٹھے ہیں یہ حکومت میں ہے ان کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے کوشش یہ کرنی چاہیے اس سے پہلے بھی کئی دفعہ پیپلز پارٹی کی جانیم سی پارلیمنٹ کے اجلاس میں ہی کہا جا چکا ہے کہ نون لیگ کے جو وزراء ہیں ان کو اپنا رویہ بدلنا ہوگا اپنا رویہ تبدیل کرنا ہوگا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے وزراء کے رویہوں میں کچھ تبدیل ہی آئی نہیں بلکل رویہ جیس طرح کا سامنے آتا ہے یہ دیکھیں جی کہ جیس طریقے سے وزراء کا انتخاب کیا گیا ہے کہ کوئی ڈاکٹر ہے تو اس کو کوئی وزارت تجارت کی وزارت دے دی گئی ہے انجینئر ہے تو اس کو انجینئر کو تجارت کی وزارت دے دی گئی ہے ڈاکٹر او فلان فزارت دے دی گئی ہے میکمہ خوراک کا بندہ کوئی ذمہ دار نہیں ہے تو اس طریقے سے جیس طریقے سے وزارتیں بانٹی گئی ہیں اس حکومت نے یہ ہمارا رویہ رہا ہے پچھلی حکومت میں بھی یہی کچھ تھا تو اس حوالے سے پھر کار کردے کی دکھانے کی بجائے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بھی وزیر کے بارے میں اس حکومت نے یا مسلم لیگ نون کے وزیر آدم نے کی ایکشن نہیں لیا یہ نہیں ہے کیونکہ ایسے کوئی معاملات نہیں ہیں یقیناً معاملات ہیں کرپشن کی باتیں ہوتی ہیں ناہلی ہے سارا کچھ ہے لیکن ایک بھی وزیر کے خلاف ایکشن ہے تو وہ جو وزراء ہمارے ہیں جن کے بارے میں ہاکس بھی ہیں اس پارٹی میں وزراء بھی ہاکس کا کام کرتے ہیں تو یہ آپ اس طرف آپ نے جو ان کو ذمہ داری دی گئی ہے وہ کار کردگی وہاں پہ دکھانے کی بجائے یہاں پہ وزیر آدم کے سامنے ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں اس ٹائم ایک بہت اہم اور سنسٹیو ایشو ہے مسئلہ کشمیر اس کو حل کرنا چاہیے تھا وہ پلیٹ فارم ایسا تھا کہ وہاں پہ ہمیں صرف کشمیر کے بارے میں وہ اجلاس بلایا تھا اور ہمیں کشمیر کے بارے میں ہی بات کرنی چاہیے تھی ہمیں دوسروں پر تنقید نہیں کرنی چاہیے تھی سر ہم آگے بڑھیں گے کل آرمی چیف جنرل تنقید نہیں ہوئی وہاں پہ یہ جھڑپ ہوئی ہے لڑائی ہوئی ہے وہاں پہ انتہائی بدمزگی ہوئی ہے تو تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے مصبت تنقید ہو تو اس کو اپریشیٹ کیا جانا ہے کسی طرف سے ہو تو بہرحال آپ نے بات پھر کی ہے کہ وزراء کا رویہ بہت بہتر ہونا چاہیے ان کو چاہیے کہ یہ اپوزیشن کو کوشش کریں گے ساتھ لے اپوزیشن جو ہے وہ ساتھ تو نہیں حکومت کے چلتی لیکن یہاں پہ ایک کنسپٹ نیا آیا ہے ہمارے ملک میں کہ فرینڈلی اپوزیشن تو مسلم لیگ نون پیچھلی حکومت فرینڈلی اپوزیشن تھی آج یہ ہے لیکن ان مسلم لیگ نون کی آج کی حکومت سے فرینڈلی اپوزیشن بھی برداشت نہیں ہو رہی تو یہ بڑی جگہ کے اوپر ہونے کے ناتے یہ حکومت کی ذمہ داری ہے وزراء کی ذمہ داری ہے کہ معاملات کو درست لے کے چلے یہ ساری چیزیں تو وزیراعظم محمد نواز شریف جو ہیں اس کو لے کر چل سکتے ہیں ان تمام وزراء کو ہدایات جاری کر سکتے ہیں وزراء کے رویے یقیناً تبدیل ہو سکتے ہیں سر کل ایک بار پھر مقبوضہ کشمیر میں دو کیمپوں پر نئے حملے کا ڈراما رچایا گیا ساتھ بے گناہ جوانوں کو شہید کیا گیا پیلٹ گن کا استعمال ابھی بھی وہاں پر جاری ہے جبکہ آرمی چیف جنرل راہی شریف صاحب نے مکل یہ پیغام دیا کہ ہم ہر حد تک جائیں گے اور ہماری ام کی کوشش کو کمزوری نہ سمجھا جائے تو ہم بات کر رہے ہیں ام کی بات کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہماری جانب سے یہ بھی واضح پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہم جنگ نہیں چاہتے ام چاہتے ہیں اگر جنگ مسلط کی گئی تو اس کا بھرکور جواب دیا جائے گا تو آپ کے سمجھتے ہیں کہ بھارت کو بھی مذاکرات کی میز پر آنا چاہیے بات کرنی چاہیے اس بائے میں نہیں چاہیے والا تو بہت ایک اچھی چیز ہے ایک خواہش ہے ہماری طرف سے تو چاہیے تو بہت کچھ چاہیے لیکن بھارت وہ کچھ نہیں کر رہا جو ہم چاہتے ہیں جو دنیا چاہتی ہے جو وہاں پہ ہونا چاہیے لیکن اگر بھارت مذاکرات نہیں کرتا تو پھر کیا جنگ کرنا چاہتا ہے جنگ کے ساتھ تو نقصان دونہ ملکوں کا ہوگا اور ہم سے زیادہ کئی زیادہ بھارت کا نقصان ہوگا یہ دیکھیں جی بھارت نہ تو مذاکرت کرنا چاہتا ہے پاکستان کے ساتھ اور نہ ہی وہ جنگ کرنے کی پوزیشن میں ہے وہ اس معاملے کو اسی طرح لٹکائے رکھنا چاہتا ہے کشمیر کا بلکہ کشمیر میں جو جدوجہد ازادی جس نہج کے اوپر پہنچ گئی ہے جس سطح کے اوپر اونچی سطح کے اوپر چلی گئی ہے آج آٹھ جولائی کو وانی کی شہادت کے بعد اس سے پہلے بھی ان کی جدوجہد تو جاری تھی حریت جدوجہد لیکن اس کے بعد روج کے اوپر چلی گئی ہے یہ بھارت کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ کشمیر میں امن ہو جائے امن کیسے ہو جائے جب آپ وہاں پہ جاریت ہو رہی ہے وہاں پہ بربریت ہو رہی ہے وہاں پہ ظلم و ستم کی انتہا ہو چکی ہے بچوں تک کو اندھا کیا جا رہا ہے پیلٹ گنوں کی استعمال سے آٹھ ہزار سے زیادہ لوگ وہاں زخمی ہو چکے ہیں جن میں سے کئی مفلوج ہو گئے زندگی بھر کے لیے معذور ہو گئے زندگی بھر کے لیے تو وہاں پہ کشمیر اپنی ازادی کی جدوجہد کر رہے ہیں بھارت ان کو ازادی دینے کے لیے تیار نہیں ہے بھارت اوہریت اس ساری کوشش کو جدوجہد ازادی کو دہشتگردی قرار دیتا ہے اور پاکستان کو دہشتگردوں کا سپورٹر سمجھتا ہے ہم ہی سمجھتا ہے پشت پناہ سمجھتا ہے بھارت کی مواد کر رہا ہوں پاکستان کو تو یہ دیکھیں کہ یہ سارا کچھ پوری دنیا دیکھ رہی ہے وہاں پہ مزارم کو دیکھ رہی ہے بھارت کی بربریت کو دیکھ رہی ہے لیکن اس کے باوجود پوری دنیا خاموش ہے اس سب کو پاکستان نے یہ معاملہ جو ہے عالمی سطح کے اوپر کشمیریوں کی جدوجہد سے عالمی سطح کے اوپر زیادہ تیزی سے اٹھا ہے زیادہ قوت کے ساتھ اٹھا ہے اور پاکستان بھی اس معاملے کو اٹھانے میں ہراول دستے میں شامل ہے پاکستان اپنی پوری تو تکلیف بھارت کو یہ ہے کہ کشمیری وہاں پہ مظاہرہ نہ کریں وہاں پہ جلوس نہ نکالیں وہاں پہ بھارت کے خلاف ازادی کی حفالے سے وہ بات نہ کریں اپنی ازادی کے جہلی کو آگے نہ چلائیں چلائیں اور پاکستان بلکل خاموش بیٹھا رہے پاکستان خاموش نہیں ہے اور وہاں پہ جدوجہد ازادی تحریک جو ہے وہ اروج کے اوپر گئی ہے تو یہ بھارت کو دراصل تکلیف ہے اسی وجہ سے سارے معاملہ دوست نے اٹھائے ہیں اٹھائے ہیں اور پوری دنیا کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان دہشتگردوں کا سپورٹر ہے حالانکہ اصل دہشتگردی اچھا یہ دہشتگردی ہوگئی کہ کشمیری مظاہرے کر رہے ہیں وہ دہشتگردی نہیں ہے جو آپ بے گناہوں کو قتل کر رہے ہیں ہزاروں بچوں کو دو اڑھائی ماہ میں آپ نے معذور کر دیا ہے آپ نے اندھا کر دیا سیکڑ بچوں کو وہاں پہ یہ دہشتگردی دنیا کو نظر نہیں آتی تو یہ دوسری طرف وہ بھارت چلا گیا ہے تو عالمی برادری جو ہے بھارت کو دیکھا جائے تو وہ پاکستان کو دہشتگرد قرار دیتا ہے پاکستان کو تنہا کرنے کی باتیں کرتا ہے جیسے سارک ممالکی کانفرنس تھی وہ بھی کامیاب نہ ہو سکی اس کو ہونے نہیں دیا کیا پاکستان کو تنہا کرنے کی ایک سازش کی جاری ہے بھارت کی جانب سے دوسری جانب بھارت پاکستان کو ہی دہشتگرد قرار دیتا ہے جبکہ ان کے اپنے ملک میں بھی دہشتگردی کے واقعات ہو رہے ہیں سب سے بڑی دہشتگردی تو اس وقت کشمیر میں جاری ہے جو تمام تر صورتحال دیکھ رہی ہے تمام ساری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے اچھا اس میں یہ ہے کہ اس میں پھر پاکستان کا کردار کیا ہونا چاہیے پاکستان کا کردار پھر یہ ہونا چاہیے جس طرح سے بھارت پاکستان کو تنہا کرنے کی کوشش کر رہا ہے ایران میں افغانستان افغانستان تو پہلے ہی اس کی گودویں بیٹھا ہوا ہے عرب ممالک میں جا کے دوسرے ممالک میں جا کے وہ جو کانفرنس جی ٹونٹی کانفرنس ہوئی ہے چین میں اور دوسری ہر جگہ کے اوپر مودی پہنچے ہوئے ہوتے ہیں پاکستان کو بدرام کرنے کے لیے عالمی راہ آمہ کو گمراہ کرنے کے لیے تو اس کا جواب اسی طریقے سے دیا جانا چاہیے جو مودی کوشش کر رہا ہے بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آسیان کانفرنس میں مودی نے جاک بات کی جی ٹونٹی میں جاک خطاب کیا ہر ملک کے سربراہ سے وہ ملے ہیں پاکستان کو بدرام کرنے کے لیے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مودی کی اس ساری مہم کا جواب صرف وہ نہیں ہے جو مودی کر رہے ہیں آپ کو اس سے زیادہ ایکٹیو ہونا پڑے گا ہمارے وزیراعظم کو ہماری حکومت کو ہمارے سفارتکاروں کو ابھی انہوں نے بائیس بندے بھیج دے بیس بندے بھیج دے وہ پوری دنیا کو مسئلہ کشمیر سمجھانے کے لیے اگر یہی بیس بندے جانے ہیں کوئی کہتا ہے پارلیمنٹ ہے ان کو بھیجا جائے کوئی کہتا ہے وہ دوسرے لوگ ایکسپرٹ جو ہیں ان کو بھیجا جائے بھی وہاں پہ آپ کے سفارتکار کیا کرتے ہیں یہ تو ان کی ذمہ داری اولین ذمہ داری ہے میں یہ بات کرتا ہوں کہ آپ بھارت جو کچھ کر رہے آپ کے بارے میں عالمی راہ آمہ کو گمراہ کرنے کے لیے آپ اس سے پہلے عالمی راہ آمہ کو بتائیں کہ بھارت کی کیا نیت ہے بھارت کیا کچھ کر رہا ہے کشمیر میں وہی بات آگی نے کل انہوں نے پیپس پارٹی کی جانے سے جب بات کی گئی کہ کلبوشن یادف کو پاکستان سے پکڑا گیا اگر ہمارا کوئی آفیسر پکڑا جاتا بھارت سے تو وہ اس کو پنجرے میں بند کر کے وہاں پہ لے جاتے ساری دنیا کے سامنے پیش کرتے لیکن ہمارے وزریعظم میاں محمد نواشریف صاحب نے وہاں پر کوئی بات نہیں کی اسی بات سے تو کل جھڑک شروع ہوئی تھی پارڈیمنٹ کے مشترکائج اچھو اس میں یہ ہے کہ دیکھیں کہ بھارت کو ایک تو یہ کلبوشن پاکستان نے پکڑا ہے بھارت نے کلبوشن ایسا کوئی بندہ بھارت کے ہتھے چڑھ جاتا وہ کہاں تک جاتا ہے اس کا اندازہ وہ سے لگا لیں کہ ایک واقعہ ہوتا ہی نہیں ہے ہوتا ہی نہیں اس کا اعزام ہے پاکستان پر لگا لیں اڑی والا معاملہ سارا ڈراما ہے ممبئی حملے ڈراما ہے وہ پہلے سمجھوتا ہے ایکسپریس میں جو دھماکے ہوئی وہ سارا ڈراما ہے اور پھر پتھان کوٹ ہم نے وہ چیز جو ہوئی نہیں ہے اگر ہوئی بھی ہے تو اس کا پاکستان کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے بھارت پھر بھی دنیا میں اس کا چرچہ کرتا ہے دنیا میں پاکستان کو بدرام کرتا ہے آپ کے پاس تو ایک کلبوشن تھا تو وزیراعظم صاحب کے بارے میں پیپلز پارٹی نے جو کچھ کہا ہے یا تحریک انصاف جو کچھ کہتی تحریک انصاف تو کرپشن کے حوالے سے بات کرتی ہے پیپلز پارٹی وہ بات کرتی ہے جو خود پیپلز پارٹی کے راہنما بھی انڈیا کے حوالے سے یہ بھی ایسے ہیں وہ لسٹیں دینے والی بات گو کہ اس کا کوئی موقع محل نہیں تھا لیکن وہ بات تو حقیقت ہے لسٹیں انہوں نے دی ہیں خالستان میں جو کچھ ہو رہا تھا جیسے طریقے سے ان کی تحریک جاری تھی اس پیپلز پارٹی تو اس حوالے تھے بھارت کے حوالے سے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے جو اندر نرم گوشہ ہے یہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ یہ اس پارٹی کے اندر زیادہ نرم گوشہ ہے یا اس پارٹی کے اندر زیادہ نرم گوشہ ہے بلا بل وہ جو مودی کا غدہ وہ یار ہے غدار ہے اس طریقے جو نارے لگاتے پہلے وہ یہ جائزہ لے لے کہ ان کے جو والدین ہیں وہ ان کا کیا رویہ رہا ہے آپ نے سمیتے کہ پیپلز پارٹی دوہرہ خردار ادا کر رہی ہے ایک جانب تو وہ کل نارے لگا رہے تھے کہ مودی کا جو یار ہے اگردار ہے اگردار ہے ایک جانب وہ جمہوریت کی بات بھی کرتے ہیں تو یہاں تو آپ جمہوریت کی بات کریں یا پھر جو اس وقت ملک میں چل رہا ہے کرپشن کے خلاف احتساب کی بات کی جاتی ہے ایک سائیڈ پر نہیں ہے دونوں سائیڈوں پر چل رہی ہے پاکستان بیپس پارٹی یہ دیکھیں جی کہ اگر وہ جمہوریت کی میں اس کو دورہ معیاد نہیں سمجھتا اگر وہ جمہوریت کی بات کر رہی تو جمہوریت کے بات ہر پارٹی کو کرنے چاہیے تو بہرحال کرپشن کے حوالے سے پھر یہ دیکھیں آگے خبر آ جائے گی کرپشن کے حوالے سے ٹولرنس نہیں اگر جمہوریت کی بات نہیں کرنے چاہیے جمہوریت کو قائم رکھنا چاہیے برقرار رہنا چاہیے تو پھر کیا کرپشن کے معاملات جو ہو رہے ہیں پاکستان میں ان کو نہیں دیکھنا چاہیے نہیں یہ دیکھیں نا یہ دو چیزوں کو ہم مکس نہیں کر سکتے جمہوریت کی آپ الگ سے بات کریں گے ہر پارٹیوں اس کی بات کرے بلکہ وہ پارٹیاں جمہوریت جمہوریت کیسی ہے ہمارے ملک میں وہ پوری دنیا جانتی ہے آپ بھی جانتی ہیں میں بھی جانتا ہوں تو جمہوریت کے حوالے سے تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ اس کی تقویت کے لیے اس کی کامیابی کے لیے اس کے فروغ کے لیے جو جتنی میں آپ الفاظ استعمال کر رہے ہیں ہر پارٹی جمہوریت کے ساتھ ساتھ پاکستان میں جو قوانین بنے ہوئے ہیں ان پر بھی تو عمل درامت ہونا چاہیے جیسے کی کرپشن کے بارے میں ہیں یا ہمارے کچھ ادارے ایسے ہیں نیب کے بارے میں بات کی جاتی ہے ایف بی آر کے بارے میں بات کی جاتی ہے اور بہت سے دیگر ادارے ہیں جہاں پر اس وقت یہ کہا جاتا ہے کہ نیب ان کی انویسٹیگیشن نہیں کر رہی ایف بی آر ان کی انویسٹیگیشن نہیں کر رہا تو ہمیں ان اداروں کو متحرک کرنا ہوگا تاکہ وہ جتنے بھی کرپشن کے معاملات ہیں ان کو پکڑیں جڑ سے پکڑیں میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جمہوریت کی مضبوطی کی الگ بات ہے وہ تو اس کو پر دوہر آئی نہیں ہے وہ ضرور ہونی چاہیے باقی جو دیگر معاملات ہیں کرپشن کے حوالے سے وہ زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے کوئی بھی پارٹی ہو لیکن یہاں پہ جب بات ہو رہی ہے کرپشن کی پراما لیکس کی بات ہو رہی ہے تو وہ پپلز پارٹی تھوڑا پیچھے ہے کیوں پیچھے ہے اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ کرپشن کے لیے کرپشن کا خاتمہ ہونے چاہیے پراما لیکس میں جو بھی بندہ ہے وہ بل واسطہ اس میں ملوث ہے یا بلا واسطہ ملوث ہے اس کا اعتصاب ہونا چاہیے یہ دیکھیں کہ اگر آپ کے پراما لیکس کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں جو اساسے ہمارے باہر پڑے ہوئے ہیں پراما لیکس کے اور جو دیگر ممالک میں پاکستانی اکاؤنٹس ہیں وہ ناجائز کمائی کے لوٹے ہوئے پیسے وہ اگر پاکستان آ جائیں تو ایک خاندان کے حصے میں ایک کروڑ رپیہ آتا ہے جب وہ تقسیم کیا جائے لیکن پاکستان کا تو بچہ بچہ مکروز ہے تو اس میں مکروز اس لیے ہے پیپلز پارٹی اس لیے بات نہیں کر رہی کرپشن کے اوپر تحریک انصاف کا ساتھ نہیں دے رہی کہ ان کا پیپلز پارٹی خود ملوث ہے اگر ان کا اگر وزیراعظم آج کے وزیراعظم کا اعتصاب ہوگا تو گزشتہ دعور کے وزرائے آزم کا پیپلز پارٹی کے دو تین وزیراعظم جو رہے ہیں ان کا ہوگا ان کے صدر کا ہوگا اور اس حمام میں سارے ایک جیسے ہیں سیاستدانوں کے اگر بات کریں تو دھلدود کے دھلے ہوئے نہ پیپلز پارٹی میں ہے نہ مسلم لیگ میں ہے نہ تحریک انصاف میں ہے جماعت اسلامی میں بھی نہیں ہے این پی مولانا فضل الرمہان کی پارٹی اور متحدہ سارے کے سارے اس میں یہ نہیں کہ ہر بندہ کرپٹ ہے ہر بندہ بے ایمان وہ اس میں اچھے لوگ بھی ہیں لیکن اکثریت کی بنیاد کے اوپر بات کی جاتی ہے اس لئے کہ صاحب کی بات نہیں کی جاتی اس لئے کرپٹ کی بات نہیں کی جاتی اس لئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کرپٹ ہے کی کوئی بندہ بات کر رہا کرپٹ کے حوالے سے کرپٹ کے خاتمے کے لیے تو وہ صرف امران خان ہے یہاں کوئی چند ایک لوگ ہوں گے جو ان کی پارٹی میں ہیں یا دوسری پارٹیوں میں ہیں باقی سارے کرپٹ کی پردہ بوشی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور سارا کچھ آپ کے سامنے سار آپ نے امران خان کے بارے ہم بات کی انہوں نے تیس اکتوبر کو اسلام آباد بند کرنے کی خبر پڑھ دیا انہوں نے یہ کہا ہے کہ وزیراعظم استیفہ دیں یا خود کو احتساب کے لیے پیش کر دیں تو آپ نہیں سمجھتے کہ اسلام آباد بند کرنے سے نہ تو استیفہ ملے گا نہ احتساب ہوگا بلکہ دوسرے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہوگا بلکل جی تیس اکتوبر کو جس طریقے سے امران خان وہ شہر کو بند کرنے کی بات کر رہے ہیں لوگوں کو بلا رہے ہیں وہاں پہ یہ دیکھیں کہ یہ ان کے ایک احتجاج کا طریقہ ہے اور جب یہ بات بھی ہو رہی ہے مسلم لیگ نون کی طرف سے اس دفعہ تو انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ جب تک وزیراعظم یا محمد نواز شریف صاحب استیفہ نہیں دیں گے احتساب نہیں ہوگا ہم تو واپس ہی نہیں کریں گے وہ دھرنے کے موقع پہ بھی انہوں نے اور ان کے قزن جو سیاسی قزن مولانا حضرت طاہر القادری صاحب یہی عظم لے کے گئے تھے یہی دعوے کر کے گئے تھے یہی نعرے لگا کے گئے تھے اور پھر آپ نے دیکھ لیا کیا ہوا یہ رائے وینڈ دھرنے کے حوالے سے بھی یہی بات ہوئی تھی کہ ہم اس وقت تک بیٹھیں گے لیکن بعد میں جا کے جلسے میں تو یہ دیکھیں کہ اس سے پہلے آپ لوگوں کو اس طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے آپ بہت سی باتیں کرتے ہیں لوگوں وہاں پہ لے جانے کے لیے تو یہ ایک احتجاج ان کی طرف سے ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ پور امن احتجاج کا ان کو حق ہے کسی پارٹی کو پور امن احتجاج کا حق ہے تو بات یہاں پہ یہ ہو رہی ہے مسلم لیگ نون والے یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ الیکشن کمیشن میں جا چکے ہیں جب الیکشن کمیشن میں بھی گور سپیکر کی طرف سے ریفنس صرف ان کا گیا ہے تحریک انصاف کے لیڈروں کا وزیراعظم کا نہیں گیا ہے لیکن الیکشن کمیشن کے پاس ان کے ریفرنسز پڑے ہوئے ہیں اور سپریم کورٹ میں نے بھی نوٹس لیا ہوئے سپریم کورٹ میں بھی یہ عمران خان کی جانب سے قطع کلامی کی معذرت عمران خان کے جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ کردار ادا نہیں کر رہا تمام تر صورتحال کو کنٹرول میں کرنے کے لیے جو اس وقت کرپشن کی بات کی جاتی ہے اس کے بارے میں اور جو انہوں نے دھاندلی کی بات کی جاتی ہے عمران خان کی جانب سے اس کے بارے میں اور سپریم کورٹ کے بارے میں بھی ان کا یہی خیال ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اس طرح سے فیصلہ نہیں دے گی یا فیصلہ لیٹ ہو جائے گا وہ چاہتے ہیں کہ فورا فورا نہیں تصاب ہو آن الیکشن کمیشن عمران خان کا یہ موقع بھی ہے کہ ادارے اپنے کام نہیں کر رہے اداروں سے وہ شاکی ہیں کچھ اداروں میں یہ دیکھیں کہ یعنی کہ عمران خان صاحب اداروں پر اعتماد نہیں کرے جو کوئی بھی دارا اس میں یہ دیکھ لیں کہ کیوں اعتماد نہیں کر رہے میں یہ بات کر رہا ہوں تو الیکشن کمیشن اس میں ہے اس میں ایف بی آر ہے اس میں ایف آئی ہے اس میں سیکیورٹی ایکچینج ہے یا کوئی دیگر نیب ہے ان اداروں کی عمران خان نے بات کی ہے کہ یہ اپنا کام اس طریقے سے نہیں کر رہے تو اسے سٹیٹ وہ دیکھ لیں کہ قائمہ کمیٹی میں جب یہ لوگ گئے ہیں جن کے میں نے نام لیے ہیں جن محکموں کے ان کے سربلا گئے ہیں انہوں نے ہاتھ کھڑے کا دی کہ حکومت کے خلاف ہم کوئی ایکشن نہیں حکومت کے بارے میں ہم کوئی ایکشن نہیں لے سکتے تو یہ تو پھر عمران خان کی بات صحیح ہوگی نہیں ہے کہ اداری کام اپنا نہیں کر ہے جب ایف بی آر کے اور ایف بی آر کے چیر میں نے انہوں نے بقاعدہ عمران خان کے اوپر تنقید بھی کی ہے کہ احمد احمد قطع کا ہے یہ آپ اندازہ کر لیں کہ یہ لوگ حکومت کی وفاداری وزیراعظم سے جتانے کے لیے کس ساتھ تک چلے جاتے اپنی نوکری پکی کرنے کے لیے کہ آپ کا آپ نے اگر کوئی سٹیٹمنٹ کا جواب دینا ہے تو وہ جواب دینا ہے لانکہ آپ وہی زبان استعمال کریں جو سیاستدان استعمال کرتے ہیں تو بہرحال سیاستدانوں کی بچائی وہ بھی ایسی لیکن احمد کہہ دینا کسی کو یہ اچھا اس حوالے سے پھر عمران خان کو یہ موقع ملتا ہے کہ یہ لوگ حکومت کے پروردہ ہیں جی تو باقی بات یہاں پہ ہو گئی کہ جب معاملہ الیکشن کمیشن میں ہے جب معاملہ سپریم کورٹ میں ہے تو پھر عمران خان کو کیا ضرورت ہے کہ وہ دھنے دے رہے ہیں وہ اتجاج کر رہے ہیں یہ دیکھیں کہ ایسے معاملات کے لیے مسلم لیگ نون کی حکومت نے مسلم لیگ نون نے خود ایسے جواز پیدا کر دی ہیں کہ اگر یہ ہے تو آپ نے یہ کرنا ہے تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے عمران خان کو جو کر رہے ہیں تو مسلم لیگ پہلے کر چکی ہے آپ تو آپ نے پڑا ہو گیا لیکن اس وقت تو آپ بہت چھوٹی بھی شاید اس کے بعد آپ کی پدایش ہے نائنٹی تھری کے تو اس میں یہ ہے کہ نائنٹی تھری میں مسلم لیگ میاں محمد نواز شریف صاحب کی حکومت توڑ دی گئی معاملہ اسی طریقے سے سپریم کورٹ میں لے گئے جیس طریقے سے آج عمران خان معاملہ اس حوالے سے کرپشن کے پناہ ملکسی حوالے سے سپریم کورٹ میں لے گئے ہیں ٹھیک ہے اس وقت مسلم لیگ خالد انور ان کے وکیل تھے میاں محمد نواز شریف صاحب کے وہ معاملہ سپریم کورٹ میں لے گئے لیکن ایک طرف معاملہ سپریم کورٹ میں چل رہا ہے اور دوسری طرف میاں نواز شریف صاحب نے وہ لانگ مارچ شروع کیا کراچی تک گئے ہیں لانگ مارچ لے کے کیوں گئے جب معاملہ سپریم کورٹ میں تھا اب جب اب اس کو عمران خان کو کہہ رہا ہے معاملہ سپریم کورڈ میں ہے کیوں احتجاج معاملہ سپریم کورڈ میں تھا تو کیوں پھر لانگ مارک یہ ایسا معاملات اس لیے ہوتے ہیں پریشرائز کرنے کے لیے اپنی اپنی مقبولیت تو چلو نہیں ہے پریشر اداروں کو اپنے حق میں نہیں فیصلہ دینے کے لیے جلدی فیصلہ دینے یا اپنے حق میں بھی آپ سمجھ لیں فیصلہ دینے کے لیے تو وہ جواز ایک وہ نون لیگ نے ایک جواز ساری پارٹیوں کے لیے وہ پیدا کر دیا کہ معاملہ اگر اداروں میں ہو تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں عمران خان بھی یہی کچھ کر رہے ہیں اگر اب نون لیگ عمران خان پر تنقید کرتی ہے جبکہ نون لیگ جو ہے وہ خود سارا کچھ کر چکی ہے یہ دھرنے کر چکی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ جب پاکستان پیپرس پارٹی کا دور حکومت تھا تو زردادی پر کتنی تنقید کی جاتی تھی مسلم لیگ نون کی جانب سے اور اب مسلم لیگ نون یہ کہتی ہے کہ دھرنے نہیں ہونے چاہیے احتساب نہیں ہونا چاہیے تو آپ سب کیا سمجھتے ہیں کہ اسلام آباد بند کرنے سے مزریعظم یا محمد نماز شریف استیفہ دے دیں گے یہ تو دیکھیں یہ تو سوالی پیدا نہیں ہوتا استیفہ کا نہ کوئی کوئی زیادہ پیشرفت کا بھرحال ان کی طرف سے ایک دھرنے کا جس طریقے سے اس وقت سپریم کو سپریم کوٹ کے اوپر دباؤ تھا یہ اپنے حق میں فیصلے کے لیے دباؤ نہیں تھا یہ تو ایک دباؤ تھا کہ عوام کس طرف ہے لوگ کیا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ یہ بھی ایک سپریم کوٹ کے اوپر اتنا دباؤ تو ہوگا کہ آپ جلدی سے اس کا وہ عمران خان تو کہتے ہیں کہ سو موٹو اس کے اوپر ہو جانا چاہیے اگر سو موٹو نہیں لیا گیا تو پھر سپریم کوٹ کے اوپر ایسے دھرنوں کا ایسے احتجاجی مظاہروں کا ایک دباؤ تو ہوگا فیصلہ کرنے کے لیے اور اللہ کرے کہ ہماری یہ دیکھیں کہ اگر پاناما لیکس میں وزیراعظم صاحب کلیر ہیں کوئی ان کے اوپر کوئی ایسا نہیں ہے تو ایک منٹ ان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے یہ تو کہیں کہ آو بھئی میدان میں آو ہم بالکل جیسے آپ کے ٹیوار لے آتے ہیں میرا پہلے اتصاب ہو جائے اس کے بعد پھر زرداری وہ پیپلز پارٹی اس لیے اس طرف نہیں آتی نا کہ نواز شریف کے بعد پھر اتصاب کس کا ہونا ہے ان بڑوں کا ہونا ہے بلکل تو لیکن میرا نہیں خیال کہ وہاں تک معاملہ جائے حکومت کی طرف سے کیونکہ اگر یہ کلیر ہوں تو یہ ایک منٹ نہ لگائیں یہ کہنے میں بھی ہم ہر طریقے سے صاحب کے لئے تیار ہیں تو لیکن اب یہ بل آخر یہ ذمہ داری سپریم کورٹ کے اوپر ہی آ جاتی ہے کہ وہ کسی کو وہ کسی وہ بلکل بلا امتیاز کاروائی کریں جو بھی سامنے آتا ہے پاناما لیکس میں وزیراعظم آتے ہیں یا کرپشن کے حوالے سے وہ دیکھیں معاملہ تو وہاں پہ پاناما لیکس کا ہے تو وہاں کرپشن کے حوالے سے اگر ہماری سپریم کورٹ یہ دیکھیں کہ آپ ہم نے بڑا دیکھا کہ بڑی طاقتور ہماری عدلیہ ہے بہت کوئی وزیراعظم کو گھر بھیج دیتی ہے کوئی بھی افسر آپ کا بڑے سے بڑا افسر جب وزیراعظم کے سے بڑا کون افسر ہو سکت کون اس کو گھر بھیج بھیج سکتی ہے تو سپریم کورٹ بہت کچھ کر سکتی ہے بہت کچھ کر سکتی ہے تو یہ ایک حتمی فیصلہ کر دے یہ جا جا ہمارے یہ آبِ ذر سے ان کا نام لکھا جائے گا اگر یہ بلا امتیاز بغیر کسی مسئلت کے بغیر کسی دباؤ کسی دباؤ کو خاطر میں لائے بغیر پاناما لیکس کا کرپشن کا یہی ہماری بنیادی ہمارے مسائل کی بنیادی جڑ یہ کرپشن ہے اگر اس کے اوپر یہ دو تین مہینے میں فیصلہ ہو جائے تو پھر ہمیں اور کیا چاہیے اگر پاناما لیکس پر فیصلہ ہو جاتا ہے تو پاکستان میں کرپشن جڑ سے ختم ہو جائے گی عام آدمی جو کرپشن کر رہے وہ کرپشن کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا ہاں بلکل وہ دیکھیں کہ پاناما لیکس کے اوپر اب تک کوئی تحقیقات شروع ہی نہیں ہوئی اور بہاں ماز کی بات ہوئی ہے تو حکومت نے فوری طور کے اوپر کہا جتنے بندے کا ایک ایک ان کا نوٹس لیں ایک ایک خلاف ایکشن لیں بھی یہی پھر آپ کا جذبہ اس حوالے سے ہونا چاہیے اگر وہی جذبہ ہوتا یہ بچانے کی کوشش نہ کریں کرپشن کے خاتمے کی کوشش کریں کرپشن جس نے بھی کی ہے اس کو معاف نہ کریں جو بھی تو شہباز شریف کی جو ساس ہیں ان کی ان کا نام آیا وہاں پر بہاں ماز میں بھی اچھا وہ جس کا بھی نام آیا ہے اس میں اس طریقے سے حکومتی پارٹی کے لوگوں بڑے لوگوں کا نام نہیں ہے جس طریقے سے پاناما لیکس کا ہے تو اس حوالے سے اچھا بہرحال ان کا بھی نام آیا ہے پھر بھی حکومت کی طرف سے اگر ایکشن لیا جا رہا ہے میں تو یہی بات کر رہا ہوں کہ جس جذبے کے تحت اب بات ہو رہی ہے پاناما لیکس کے حوالے سے بات ہو جائے یہ دیکھیں کہ کرپشن ہماری نسلوں کے لیے مسلم لیگ نون کا کوئی بندہ ہے ان کی لیڈرشپ ہے عام کارکن ہے اسی طریقے سے پیپلز پارٹی ہے تحریک انصاف ہے کوئی بھی پارٹی ہے ایون متحدہ ہے جماعت جو بھی پارٹی ہے ان کی نسلوں کے لیے ان کی نسلوں کی بہتری کے لیے ضروری ہے کہ زیرو ٹالرنس ہے وہ کرپشن کے بارے میں اور اب دیکھیں کہ اسی ہمارے صدر ممنون حسین مسلم لیگ نون نے ان کو صدر بنایا ہے انہوں نے کہا جی پاناما لیکس کا معاملہ قدرت کی طرف سے سامنے آیا ہے قدرت کی طرف سے اٹھا ہے اس کو لے کے ہمیں یہ چاہیے کہ اتصاب کا سلسلہ شروع کر دیں جو بھی یہ تو انہوں نے نہیں کہا کہ جو بھی اس کی زد میں آئے انہوں نے بھارہل یہ کہا کہ یہ قدرت میں بھی سمجھ جاؤں کہ قدرت کے طرف سے اٹھا ہے اگر اس سے چشم پوشے کی گئی نظر انداز کیا گیا پھر آپ سمجھ لیں کہ وہ پوری نسلوں کی نسلوں کے کرپشن میں بڑھتے ہیں کہ یہ معاملہ تب تک کلیر ہو جائے گا یہ معاملہ ویسے ہی چلتا رہے گا پھر کوئی بھی نہیں اس کی احتساب کی بات کرے گا بھی تو عمران خان صاحب کر رہے ہیں آگے دوہزار اٹھارہ میں دوبارہ الیکشن شروع ہو جائیں گے اچھا تو اس میں یہ ہے کہ یہ معاملہ دیکھیں اگر یہ حل ہو مجھے نہیں نظر آتا کہ دوہزار اٹھارہ کے الیکشن تک پاناما لیگس اور کرپشن کے حوالے سے اللہ کرے کہ میری یہ اندازہ غلط ہو کہ پاناما لیگس کے حوالے سے یا کرپشن کے حوالے سے کرپشن فری ہمارا ملک ہو جائے گا ایسا ہونا چاہیے لیکن نظر ایسا نہیں آتا لیکن دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں بہت کچھ ہو سکتا ہے ایک ہی چیز کا ہمیشہ یقصہ رد عمل ہوتا ہے دو رد عمل نہیں ہو سکتے کسی بات کے حوالے سے پیپلز پارٹی نے ہمارے ملک کو کرپشن کے حوالے سے پیپلز پارٹی دور کی بڑے ان کے لوگوں کی وزرعظم کی ان کے صدر کی وزراء کی ایک بندہ اسی عرب وہ توقیر سادی لے کے بھاگیا ایسے کوئی وزیر حج ان کا جیل میں ہے کرپشن کے حوالے سے دیگر بڑے معاملات ہوئے ہیں اور عوام روٹی پانی کپڑا اور بجلی کے لیے مر رہے ہیں بلکہ اچھا تو اس میں یہ ہے کہ وہ لوڈ شیڈنگ کس کی انتہا درجہ کی لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے یا کروانے والے جو بھی پیچھے لوگ تھے لیکن لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے تو لوگوں نے اس پارٹی کو مسترد کر دیا ایک صبح تک محدود ہو کے رہے کے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ آج بھی وہی مسائل ہمارے اسی طریقے سے موجود ہیں بلکہ کرپشن کے حوالے سے جو کچھ کہا گیا تھا کہ ہم اس کا نوٹس لیں گے فلان کو پکڑیں گے فلان کو پکڑیں گے لٹکا کے رکھ دیں گے پیڑ پھار کے دولت واپس لے آئیں گے اس کے اوپر قطن عمل نہیں ہوا نا صرف یہ کہ ان لوگوں کو نہیں پکڑا گیا جن کی ان لوگوں نے انتخابی مہم کے دوران نشاندہ ہی کی تھی بلکہ خود بھی اس میں ملوظ پر دیے جا رہے ہیں اس کے اوپر نہ صرف ان کا اعتصاب نہیں کیا گیا بلکہ خود کو بھی اعتصاب سے بالاتر رکھ رہے ہیں تو پھر دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں جو آج زمنی الیکشن ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہیں وہاں پہ بہت کم فرق ہے تو وہاں پہ دیکھیں کہ حکومت حکومتی پارٹی کو ہمیشہ ہیچ حاصل ہوتا ہے تو اگر دو ہزار اٹھارہ تک معاملہ درست نہ ہوئے تو پھر مسلم لیگ نون کی بھی وہی حالت ہو سکتی ہے جو پیپلز پارٹی کی تھی آپ نے بات کی کہ مسلم لیگ نون کی بھی وہی حالت ہو گی جو کہ پیپلز پارٹی کی بھی دو ہزار تیرہ میں لیکن بات کی جائے مسلم لیگ نون کی تو اس نے ترقیاتی منصوبوں کا بہت زیادہ آغاز کیا ہے لوڈ شیڈنگ کے بارے میں سب سے بڑی بات ان کی تحریک یہی تھی کہ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کر دیا جائے گا ابھی بھی یہی دعوے کی جاتے ہیں یہی وعدے کیے جا رہے ہیں عوام سے کہ دو ہزار اٹھارہ تک لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی تو کیا اگر مسلم لیگ نون لوڈ شیڈنگ پر قابو پانے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو دو ہزار اٹھارہ کے انتخابات میں دوبارہ مسلم لیگ منتقب ہو سکتی ہے اچھا یہ دیکھیں کہ لوڈ شیڈنگ ہی ایک مسئلہ نہیں ہے اس حکومت کا سب سے بڑا مسئلہ آج کی حکومت کا سب سے بڑا مسئلہ آج پاکستان کا دہشتگردی کے بعد کرپشن ہے دہشتگردی کے اوپر اس حکومت نے کافیاتہ قابو پا لیا ہے لیکن مسئلتیں اب بھی ہیں سپورٹر دہشتگردوں کے ان کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالا جا رہا جیسے طریقے سے ڈالا جانا چاہیے تو کرپشن اس پارٹی کا لوڈ شیڈنگ اس طریقے سے ختم نہیں ہوئی جیس طریقے سے انہوں نے دعوے کیے تھے اور دو ہزار اٹھارہ میں مجھے یہ نظر نہیں آتا کہ لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی اگر آپ کے پاس ضرورت آپ کی اٹھارہ ہزار میگا وارٹ کی فار ایک زیمپل آپ پیدا کر رہے ہیں دو ہزار بیس ہزار میگا وارٹ دو ہزار ضرورت سے زیادہ ہو گئی وہ ترسیلی سسٹم آپ کے پاس نہیں ہے جس دن حکومت آئی تھی انہوں نے کہا جی کہ ہم وہ ترسیلی سسٹم کے حوالے سے وہ فیکٹرین لگا دیں گے یہ کر دیں گے وہ اس کے اوپر عمل نہیں ہوا ایک طرف تو مسلمی قنون بات کرتی ہے لوڈ شیڈنگ کی سی پیک منصوبے کی اورنج لائن ٹرین کی میٹرو ٹرین کی یہ سارے منصوبے یقینا مسلمی قنون کی طرف سے اس کا آغاز کیا گیا ہے تو کیا یہ سارے منصوبے جو فیرو کیے گئے ہیں مسلمی قنون کی دانیب سے یہ بھی انہیں کامیابی نہیں دلا سکتے کیونکہ اورنج لائن ٹرین کے بارے میں اگر بات کی جائے تو وہ تو اس کے بہت سے لوگ سیاسی جماعتیں بھی ساری سیاسی جماعتیں اس کے خلاف ہی ہیں میں یہ میٹرو ٹرین اورنج لائن ٹرین اچھا یہ دیکھیں کہ یہ ایسے منصوبے ہیں میں ان کے میں مخالفت نہیں کرتا یہ بلکل یہ درست منصوبے ہیں یہ دیکھیں کہ یہاں ہم کہہ رہے ہیں کہ اربو روپیہ لگیا جی اگر اربو روپیہ اس کے اوپر نہ لگتا تو وہ کسی جیب میں چلا جاتا وہ کوئی منصوبہ لیکن وہ اربو روپیہ صحت اور تعلیم پر بھی تو لگنا چاہیے اچھا تو یہ اربو روپیہ لگیا وہ کسی بھی کسی کی جیب میں چلا جاتا اب کچھ لوگوں کو سفر کی آسان سہولتیں بہتر سہولتیں حاصل ہیں ایسے منصوبے ضرور ہونے چاہیے ضرور لگنے چاہیے ضرور چلنے چاہیے اور آپ نے بات کی کہ صحت کے حوالے سے آپ کے پاس الگ بجٹ ہے یہ نہیں کہ یہی پیسے آپ نے صحت کے اوپر لگانے تھے یہ اس معاملے کے اوپر لگ جائیں وہ اس معاملے کے اوپر بات میں مکمل کروں اچھا لیکن اس سے میں اگلی بات یہ ہے جو آپ کی بات کی تائید ہوگی جو آپ کر رہی ہیں کہ اس منصوبے سے مستفید کتنے صوبے کے وہ دس بارہ کروڑ عوام ان میں سے مستفید کتنے وہ بہت ایک قلیل وہ مقدار سمجھے بہت تھوڑے سے لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں تو باقی جو اردگرد بیٹھے ان کو دیکھے غصہ آ رہے جی لاہور میں یہ ہو گیا تو وہاں ملتان میں یہ کیوں نہیں ہے تو یہ الٹی میٹلی یہ منصوبے ہیں بہتر لیکن حکومت کی سیاسی پوزیشن کو یہ مضبوط بنانے کی بجائے کمزور بنا رہے ہیں کیونکہ دوسرے صوبوں میں ایسی دوسرے علاقوں میں ایسی سہولت حاصل نہیں ہے یعنی آپ کی کہنے کا مطلب ہے کہ اگر لاہور میں ترقیاتی کام ہو رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ دوسرے شہروں میں بھی ہونے چاہیے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے مستفید ہو سکیں اور ساتھ حکومت کو چاہیے کہ وہ صحت اور تعلیم کے بارے میں بھی کچھ سوچے بہت شکریہ فضل حسین و عوان صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اس کے ساتھ شمائلہ حبیب کو دیجئے اجازت اللہ حافظ